اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو سب سے پہلے تو میں ان والدین سے جو ہے بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو پریشانی جو ہے آپ کی ختم ہو چکی ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم انشاءاللہ آپ کے لئے اچھے سے اچھے جو ہے آپ کی بچیوں کے لئے ہماری بہنوں کے لئے اچھے سے اچھے رشتے جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور مہیا کریں گے آپ جو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی تمام طرح تفصیلات جو ہے آپ ہمیں جو ہے میل کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے ضرورت رشتہ 123458gmail.com پر آپ اس ایڈریس پر جو ہے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں آج کے رشتے کی طرف اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آسانی سے آپ تک پہنچ جائے تو دوستو آج کا جو رشتہ میں آپ کو جو ہے بتانے جا رہا ہوں یہ جو خاتون ہے ہماری بہن ان کا نام ہے ہمیرہ بی بی تو ہمیرہ بی بی جو ہے ان کی عمر جو ہے اس وقت وہ 43 ایز ہے یعنی کہ 43 برس ان کی عمر ہے اور یہ ایک طلاقی افتہ خاتون ہے ہمیرہ بی بی جو ہے 43 سال عمر ہے طلاقی افتہ ہیں شہر نے جو ہے تقیباً تین سال ہو گئی ہیں چھوڑ دیا تھا اس کی جو اصل وجہ ہے وہ میں بتا دوں کہ یہ بانج ہیں بچے نہیں ہوئے تھے اس لئے ان کے شہر نے ان کو چھوڑ دیا اور خود دوسری شہدی کر لی ہمیرہ جو ہے مسلمان ہے فرقہ سنی ہے ان کی حائل جو ہے پانچ فور تین انچ ہے اس کے علاوہ ان کی تعلیم جو ہے یہ ایف پاس ہے یعنی کہ بارہ جماعت پاس ہے تو اس وقت جو ہے یہ راول پینڈی سٹی میں رہتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے والدین کی گھر پر یہ ان کے جو ہے چار بہن بھائی ہیں یہ تمام شادی شدہ ہیں والد صاحب جو ہے ان کے محمد بشیر صاحب ان کا ہم سے رابطہ ہوا تھا اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی دوبارہ سے شادی کر دیں اسی سلسلے میں ان کو کسی ایسا عشتے کی تلاش ہے کہ لڑکا جو ہو اس کی عمر چاہے پچاس سال تک ہو وہ پہلی دوسری یا کسی بھی شادی کرنا چاہتا ہو تو ان سے رابطہ کر سکتا ہے تو وہ ہمارے دوست جو چاہتے ہیں ان سے رابطہ کرنا وہ برائی مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا ورسپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ بہت جلد آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ ضرور آپ لوگوں کے لئے خوشیہ لے کر آئے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ